گرینڈ اومیکس سوسائٹی میں مہیلہ سے عبدرتہ کرنے والے شریکان تیاغی کو منگلوار کو گرفتار کر لیا گیا اس پر نویڈا پولیس نے پچیس ہزار کا انام رکھا ہوا تھا شریکانت اور اس کے تین ساتھیوں کو پولیس نے میرٹ سے گرفتار کیا پولیس کو شریکانت کی لوکیشن اس کی پتنی کے فون سے ملی نویڈا کے کمیشنر آلوک سنگھ نے کہا کہ شریکان تیاغی سورجپور کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس پر گینگسٹر ایکٹ لگی گا سمپتی بھی زبط ہوگی بیجوی پیستانسد مہیل شرما نے کہا کہ میں مکہ منتری پر پورا وشواس تھا جس طرح سے چوبیس سے چھتیس گھنچے میں ایکشن ہوا ہے اس سے قانون ویوستہ پر وشواس بڑھا ہے آپ کو بتا دے گرینڈ اومیکس سوسائٹی سے فرار ہونے کے بعد شریکانت نے میرٹ میں اپنے رشتداروں کے یہاں شرن لی تھی سوموار رات میں شریکان نے پتنی انو تیاغی کو کال کیا تھا جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شریکان تیاغی کو گرفتار کر لیا تو مہیلہ سے اب درتا معاملے میں بس سلو کی معاملے میں شریکان تیاغی کو آج گرفتار کر لیا گیا حالانکہ لوکا چھپی کچھ گھنٹے تک چلی لیکن اس کے بعد اس کو آج گرفتار کر لیا گیا شریکان تیاغی نے اپنی پتنی کو کال کیا تھا اسی سے لوکیشن ٹریس کی گئی اور اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی چھانبین کے بعد پولیس کو بڑی جانکاری اس کی لوکیشن کے ذریعے ملی اور پھر میرٹس اس کو گرفتار کر لیا گیا حالانکہ سوال یہی اٹھ رہا تھا کہ بدسلوکی ہوئی ہے اس کے بعد بلڈوزر گھر پر چلا ہے اس کے بعد جیسٹی کے چھاپے پڑے ہیں لیکن کب وہ گرفت میں آئے گا تو منگلوار یعنی آج اس کو گرفتار کر لیا گیا میرٹس اس کو پکڑ لیا گیا اور کہیں نہ کہیں اس کی پتنی سے اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی اس کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کی گئی اور اس کے بعد وہ گرفت میں آیا تو پولیس نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا کیونکہ لگاتار یہ کہا جا رہا تھا بپکشی دلوں کی طرف سے کہ بھارتی جانتہ پارٹی سے ٹچ رکھتا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی طرف سے ہے اس لئے اس کو نہیں پکڑا جا رہا ہے لیکن جو لگاتار یوگی سرکار میں کرا گیا ہے وہ واقعی پہنشن سا یوگی ہے کیونکہ اس کو پکڑنے کے لئے پولیس لگاتار چھانبین کر رہی تھی چاہے ہریانہ ہو چاہے اتر پردیش ہو چاہے اترہ کھنڈ ہو ہر جگہ اس کی تلاشی کی جا رہی تھی چھانبین کی جا رہی تھی شیکانت کو پکڑا گیا ہے چھانبین کے بعد پولیس نے اس کی لوکیشن ٹریس کی اور اس کو میرٹس سے گرفتار کر لیا زارہ جوانکاری کے لئے ہمارے سموداتا مہندر ماہی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مہندر جس طرح سے لگاتار لکا چوپی کا کھیل ضرور چلا لیکن آخر کار آج پولیس اس کو پکڑنے میں کامیاب رہی سفلتہ حاصل کی راحت کی ساس لی لیکن جس طرح سے لگاتار کہا جا رہا تھا وپکشی دلوں کی طرف سے کہ کہیں نہ کہیں پولیس پوری طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہے ہائی ٹیک پولیس پر سوال کھڑے ہو رہے تھے لیکن آج گرفتاری ہو چکی ہے اب کیا خلاصہ ہونے کی امبید کی جا رہی ہے کیا کاروائی کی جائے گی بلکل ہے در بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو پولیس کمیشنیٹ ہے جو یہاں تیرہ آئی پیسن پر سوال کھڑے ہونے تو لازمی ہے جس طرح سے ہائی ٹیک جو پولیس اپنا آپ کو اپنی تاریف کرنے میں ٹھکتی نہیں تھی وہی پانچ اگرشتوں کے پورا معاملہ اومیٹ گران سٹی میں ہوتا ہے اس کے بعد جس طریقے سے جو معاملہ ٹوٹر پہ وائرہ ہوتا جاتا ہے اس کے بعد اس پہ دیکھیں کمیشنیٹ کا ٹوٹر پہ ریسپانس بھی آتا ہے کہ یہ کاروائی کی جائے اگر اسی وقت کمیشنیٹ کے پولیس آلہ ادھکاری کاروائی کرتے تو آج یہ معاملہ اتنا کون نہیں پکڑتے اتنا ہائی بولٹیس ڈراما نہیں ہوتا ہے وہیں ہم نے دیکھا اس بیچ میں جو سرکار اور آئی تیس یہ دونوں آپس بھی رہ گئے تھے کیونکہ جو سانسید ڈاکٹر مہد سروا ان کی طرف سے بھی ایک بیان آتا ہے کہ جو پولیس کمیشنیٹ ہے وہ سو رہے ہیں جو ایڈیسنر کمیشنر وہ سو رہے تو آپ دیکھیں اگر سانسید ایسے بیان دیتا ہے تو آپ سوچیں کہ کمیشنیٹ پہ کسنے بڑے سوال کھڑے ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ بینہ سانسید کے جو سرکار تھیاگی ہے وہ اپنا جو جلا یا انہیں جلوں میں نہیں رہ سکتا تھا کہیں نہ کہیں اس کو انہری کہیں سپورٹ ملت لگاتا ہے جو سرکار تھیاگی ہے وہ اپنے ٹھکانوں پر تبدیل کرتے جارتا ہے اپنی لوکیشن چینز کرتا جارتا ہے آپ کو سب سے بڑی ہرانی بات یہ ہوگی تو سرکار تھیاگی ہے لگاتا ہے اپنی وائپ کے کنیکشن میں تو اس کے وابدود بھی جو پولیس ایک اہم سوراک نہیں نکال پا رہی تو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے جو سوطر ہمارے بتا رہے تھی جو شکان تھیاگی ہے وہ کہیں نہیں گیا تھا نوڑا بھنگیل اپنے جو اس کا پیترک گاؤں وہاں دو دن سے وہی رہ رہا تو سب سے بڑی بات ہی بلکل تو بھنگیل میں وہ تھا اور اس کے بعد بیرٹ وہ پہنچا اور وہاں سے اس کی گرفتاری ہوئی یعنی اب فلحال پولیس نے راحت کی سانس لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے مہندر تمام جانکاری ہم تک پہنچوانے کے لئے